آج میں فیض کی غزل لے کر حاضر وہاں ہوں کہ تمائے ہو نشبہ انتظار گزری ہے تمائے ہو نشبہ انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے اور وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے جنو میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے ہوئی ہے حضرت ناسحس گفتگو جس شب وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں اپ کے بہار گزری ہے چمن پہ غارت گلچین سے جانے کیا گزری قفص سے آز سبا بے قرار گزری ہے کہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے اور تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے نہ تو رات گزر رہی ہے تمہارے نظار میں اور نہ ہی سہر ہو رہی ہے نہ ہی صبح ہو رہی ہے سہر ایسا نہیں کہ نہیں آ رہی ہے بار بار آ رہی ہے بار بار آ کر دیکھ رہی ہے کہ ان کا انتظار تو ابھی ختم ہی ہی ہوا اس کا محبوب شاعر کا محبوب تب ہی آیا ہی نہیں ہے تو ابھی تو شب انتظار باقی ہے تو میں کیوں آ جاؤں ابھی ابھی تو میرے آنے کا وقت نہیں ہے سہر آئی پھر دروازے سے لوٹ گئی پھر آئی پھر لوٹ گئی شب انتظار ختم ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ شب انتظار تب ختم ہوگی جب اس کا محبوب آ جائے گا تب شاعر کے لئے شب انتظار ختم ہوگی ورنہ سہر تو نہیں آئے گی آئے گی اس کیلئے تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے ہوتا ہے آپ سے تعلقات میں اکثر وہ باتیں غلط رہمی کے بنا پر ہو جاتی ہیں پیدا ہو جاتی ہیں بہت ناغوار گزرتی ہیں وہ باتیں جو سارے فسانے میں جس کا ذکر بھی نہ تھا بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی بات کسی تیسرے سے اپنے طور پر وہ کہتا ہے تو بہت سی باتیں ایسے آ جاتی ہیں جس کا ذکر آپ نے نہیں کیا ہو لیکن فسانے میں وہ بات جڑ جاتی ہے اور وہ کسی کو بھی بدکمان کر سکتی ہے تو وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے جنو میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے دیکھیں یہ بکار لفظ ہیں بیکار نہیں ہے بکار گزری مطلب بڑے کام کی گزری ہے جنو میں جتنے بھی دن گزرے ہیں بڑے کام کی دن گزرے ہیں بہت اچھا رہا ہے وہ اگر جہاں دل پر خرابی ہزار گزری ہے حالانکہ اس کا سائیڈ ایفیکس میں ہمارے دل پر بہت سے خرابی آ گئی ہے بہت سے بیماریاں لگ گیا ہے یہ الگ بات ہے لیکن جنو میں جتنے بھی دن ہم نے گزارے ہیں جو بھی وقت ہم نے گزارا ہے وہ بڑے کارامت تھے بڑے فائدہ مند تھے وہ دن اگرچہ دل پر خرابی ہزار گزری ہے حالانکہ دل پر اس جنو کی وجہ سے بہت سے خرابی گزری ہے اور ہوئی ہے حضرت ناسہ ناسہ نصیحت کرنے والا ان سے جس رات بات ہوئی ہے ان کی شاعر کی وہ شب ضرور سر ایک کوئے یار گزری ہے انہوں نے کوئے یار سے گزرنے کو منع کیا ہوگا لیکن ان کو رہا نہیں گیا اور وہ پوری شب انہوں نے کوئے یار میں ہی گزاری خاص کر شاید وہ نہیں گزارتے وہ رات اگر ناسہ سے ان کی کوئی نہیں ہوتی اور ناسہ نے اسے نصیحت نہیں کی ہوتی تو دھر مجھ جانا بڑے نقصان کی بات ہوگی وہ تو ہوئی ہے حضرت ناسہ وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں آپ کے باہر گزری ہے بہی بہار کا مطلب ہوتا ہے کہ گل بھی کھلے ہو آپ محبوب سے بھی ملے ہو کچھ میں بھی پی ہو کچھ شراب بھی دور بھی چلا ہو تو ہوا یہ بہار کا موسم لیکن عجیب رنگ میں آپ کے باہر گزری ان تینوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہیں بھی باہر کی نہ تو گل کھلے ہیں نہ وہ ان سے محبوب سے ملے ہیں اور نہ ہی میں پی ہے تو عجیب رنگ میں آپ کے باہر گزری تو خزاں کے رنگ میں باہر گزری ہے تو بہار موسم تو گزرنے نہیں ہے ابھی تو چمن پہ غارتِ گلچین سے کیا گزری جانے کیا گزری قفل سیاہ سبا بے قرار گزری گلچی کہتے ہیں پھول چننے والے پھول توڑنے والے تو چمن پہ غارتِ گلچین چمن سے جو پھول چننے والے یہ پھول توڑنے والے اتصارے پھول لے گئے پھول چن کر کے لے گئے کہ چمن تو بلکل ویران سا ہو گیا اور قفل سیاہ سبا بے گا اور جب سباہ کا بعد سباہ جب گزری وہاں سے ہوا کا وہ تھنڈی ہوا کا وہ جھوکا جب اتر سے گزرا تو بڑے بے قرار ہو کر گزری ہے اسے تو کوئی ملا ہی نہیں جسے وہ کلی ملی ہی نہیں سباہ کو جسے وہ کھلا سکے تقافت سے آج سباہ بے قرار گزری ہے فیض کی غزم آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی ہی جا سکتے